ڈیلی کرنٹ افیز کے اس ویڈیو میں آپ سبھی کا سواگت ہے آج تاریخ ہے 20 اکٹوبر سال ہے 2018 میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ان دنوں پناکل اور فرنٹیر آئی ایس کا فیسٹیو آفر چل رہا ہے جس میں ہم 50% کی چھوٹ دے رہے ہیں سبھی پناکل اور فرنٹیر آئی ایس کے پروڈکٹس پر اور آج اس آفر کا انتم دن ہے تو آپ میں سے سبھی لوگ جو جو جوائن کرنا چاہتے ہیں آپ کے لئے سنہیرا موقع ہے آج کے دن ہی بس کیول یہ چھوٹ ہوگی اور اس کے بعد یہ نہیں ہوگی تو پہلا question کل کی quiz کا حال ہی میں اپنے اپنے اپنیاسک milkman کے لئے man booker پروسکار 2018 یہ کس نے جیتا جیتنے والی کا نام ہے اینا برنس دوسرا پرشنہ تھا کہ یہ کون سے دیش میں ستھے تھے یہ ستھے تھے تنزانیہ میں تو یہ دونوں ہماری کل کی quiz کی questions تھے آپ میں سے ادھکتر لوگوں نے بہت اچھا کیا تو very good آپ کی صحیح answer دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے اور جو quiz کے بیچ میں بھی پورے ویڈیو کے بیچ میں بھی جو questions پوچھتی ہوں ان کو بھی آپ answer کرنے کی کوشش کریں اس سے آپ کی revision میں definitely help ملے گی جتنی بھی اترکت جانکاری دوں گی اس پورے ویڈیو میں اس کا pdf جو ہے آپ description box سے وہاں پر آپ کو link ملے گا آپ download کر لینا پہلا پرشنے دیکھئے کہ حالی میں الف سنکھک ماملوں کے جو کیندریا منتری ہیں مختار ابباس نکوی انہوں نے کس شہر میں بھارت کا سب سے اونچا تیرنگا فیر آیا ہے یہ آپ سے question پوچھا گیا ہے answer is question کا ہے مومبئی یہ مومبئی میں فیر آیا گیا ہے یہاں پر آپ یہ بھی یاد رکنا کہ جو ہمارے minority affairs minister ہیں ان کا نام ہے مختار ابباس نکوی اور یہ جو جھنڈا ہے اس کو لگایا گیا ہے مومبئی میں جو حاجی house ہے اس کے اوپر جو جھنڈا ہے وہ 20 into 30 feet dimension میں ہے ٹھیک ہے یہ اس تیرنگے کا پورا dimension ہے اور ساتھ ہی اچائی کتنی ہے 350 feet ٹھیک ہے یہ زمین سے 350 feet above the ground لگایا گیا ہے اب آپ کو یہاں پر یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ اس کے پاس میں یہ جو building ہے اس کے پاس میں ہی ہے چطرپتی شیواجی مہاراج terminus ساؤھ مومبئی میں اس کو لگایا گیا ہے اور یہ بھارت کا جو دیا گیا ہے یہاں پر سب سے اونچا تیرنگا ہے یہاں پر میں تیرنگے کے بارے میں کچھ اور جانکاری آپ کو دینا چاہوں گی کہ بھارت میں تیرنگے سے سمبندی جو سارے قائدے کانون ہیں وہ flag code of india میں ہے ٹھیک ہے flag code of india اور جو flag code of india ہے یہ special troop سے کہتا ہے کہ ہمارا جو تیرنگا ہو وہ hand spun ہاتھ سے بنی ہوئی خادی کا ہو پلاسٹک کا نہ ہو اوکے اور یہ clearly یہ کہتا ہے اور ہم نے اپنا یہ جو tri color ہے اس کو curb adopt کیا تھا as the national flag اس کو adopt ہم نے کیا تھا 22nd of july 1947 کو ٹھیک ہے 1947 22nd july کو ہم نے اس کو adopt کیا تھا اور ساتھی ساتھ اس کو design کرنے والے کون تھے اس کو design کرنے والے تھے پنگالی وینکیا اور سن 2002 سے پہلے ہم کیول 26 جنوری کو اور 15 اگست کو ہی ترنگا فیر آ سکتے تھے اور دنوں پر نہیں لیکن 2002 میں ایک کوٹ کا فیصلہ آیا جس نے کہا کہ آپ باقی دنوں پر بھی فیر آ سکتے ہیں جو ratio ہے length is to width کا جو لمبائی ہے وہ چوڑائی کے ڈیڑھ ہونا زیادہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا تو یہ تھی ساری جانکاری تب ہی تو آپ یہاں پر ratio دیکھئے کیا دیا ہوا ہے آپ کو highest flag کا یہ تھا ہمارا question number one اب آپ کو یہ جھنڈا بھی دکھا دیتی ہوں یہ ہے ہمارا ترنگا آگے چلتے ہیں حالی میں اتری بیہار کے کس پرسد فل کو بھوگولک چن اپنا ملا ہے یعنی جو جی آئی ٹاگ کس کو ملا ہے آپ کو یہ بتانا ہے یہ جو جی آئی ٹاگ ملا ہے یہ ملا ہے شاہی لیچی کو یہ جو شاہی لیچی ہے یہ north بیہار میں ہوتی ہے یہ north بیہار میں ہوتی ہے اور یہ fourth ہے بیہار سے جس کو جی آئی ٹاگ ملا ہے اس سے پہلے جو جردالو مینگو ہے کٹرنی رائس ہے اور مگھائی پان ہے ان کو بھی جی آئی ٹاگ ملا ہوا ہے شاہی لیچی جو ہے یہ مزفر پور سمستی پور ویشالی ایس چمپارن بیگو سرائے ان سب جگہوں پر ہوتی ہے اور بھارت میں جتنی لیچی ہوتی ہے اس کا 40 پرتیشت جو ہے بیہار میں ہی ہوتا ہے سائنٹس کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر جو سوائل پایا جاتا ہے جو مردہ ہے اس میں کیلشیم کنٹینٹ اچھا ہے جس وجہ سے یہاں پر جو لیچی ہوتی ہے وہ دوسری جگہوں کی تلنا میں بہتر ہوتی ہے اپنے ایک پرانے ویڈیو میں میں نے آپ کو کڑکنات چکن کے بارے میں بتایا تھا جو مدیہ پردیش سے تھا اس کو جی آئی ٹائگ ملا تھا اور حالی کے ویڈیو میں میں نے آپ کو مہاراشتر کے بارے میں بتایا تھا اور مہاراشتر سے ایک فل کو ایک فروڈ کو جی آئی ٹائگ ملا ہے آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیے کون سے فل کو مہاراشتر سے حالی میں جی آئی ٹائگ ملا ہے اب میں آپ کو لیچی کی ایک تصویر دکھا دیتی ہوں اور پھر ہم چلیں گے اگلے پرشن پر یہ دیکھئے یہ ہیں لیچیاں آگے چلتے ہیں تیسرا پرشن یہاں پر پوچھا گیا ہے کہ حال ہی میں جو CSIR ہے اس کے دوارہ وکسٹ کیا گیا کہ فائتی جل کیٹانو شودن پرنالی کا ویاپارک نام کیا ہے question number 3 ہے یہ آپ کو اس کا ویاپارک نام بتانا ہے answer ہے اس کا B O.neerTM O.neerTM جو ہے یہ اس کا answer ہے answer پر سب سے پہلے آپ کے لئے نشان لگا دیتی ہوں answer جو ہے B ہے CSIR جو ہے Council for Scientific and Industrial Research جو ہے اس نے اور Indian Institute of Toxicology Toxicology کا مطلب ہوتا ہے زہر سے سمبندت تو Indian Institute of Toxicology Research لگنا انہوں نے مل کر develop کی ہے یہ نئی تکنالوجی جو کی پینے کے پانی کو disinfect کرے گی یہ نئی تکنالوجی ہے اور اس کا نام ہے O.neerTM اور یہ جو تکنالوجی ہے یہ transfer کر دی گئی ہے Bluebird Water Purifiers نئی دلی کو اور یہ ایک continuous treatment کرے گا پانی کا جس سے کی پانی میں جتنے بھی بیماری پیدا کرنے والے وائرس ہیں بیکٹیریاں ہیں فنگائی وغیرہ ہیں وہ سب جو ہیں پوری طرح سے ختم ہو سکیں اب یہاں پر CSIR کا نام آیا تو CSIR کے headquarters کہاں ہیں CSIR کے headquarters جو ہیں وہ نئی ڈلی میں ہیں یہ تھا ہمارا پرشن تین اگلا پرشن سب سے بڑی اور بھاری سن رچنا ایک آکاش گنگا آدھے اتھیکنچ کیا نام کیا ہے جو حال ہی میں ایوروپیہ دکشن ویدشالہ کے ویجیانے کو دوارا خوجی گئی ہے یہ ہے question number 4 answer ہے یہاں پر hyperion answer ہوگا D D is the right answer اگلا پرشن دیکھو کہ حال ہی میں پرکشے پت بڑے پرشنوں کے سنچپت اتر یہ کس کی انتیم بک ہے کتاب کا نام ہے brief answers to big questions یہ کتاب کا نام ہے اس کا ہنڈی میں ہو گیا بڑے پرشنوں کے سنچپت اتر آپ کو بتانا ہے یہ کس کی انتیم بستک ہے یہ Stephen Hawking کی انتیم بستک ہے ٹھیک ہے Stephen Hawking کی انتیم بستک ہے Stephen Hawking کی یہ final book ہے اور اس کو complete کیا گیا ہے کچھ حال ہی میں it has been completed by theoretical physicists اور ان کی جو family members وغیرہ ہیں ان لوگوں نے اس کو ملگر complete کیا ہے اب Stephen Hawking کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ اسی سال مارچ کے مہینے میں 2018 میں ان کا ندھن ہوا تھا اور 1942 کی ان کی پیدائش ہے ٹھیک ہے 1942 میں وہ United Kingdom میں پیدا ہوئے مرتیوی 2018 میں movies ہم کے اوپر Hawking A Brief History of Time Beyond the Horizon Fate of the Universe ان کو President's Medal of Freedom Co-play Medal اور کافی سارے اور انام بھی ملے ہوئے ہیں اور انہوں نے بہت ہی اچھا ایک scientist تھے اور بہت ہی زبردست انہوں نے کام کیا حالانکہ وہ physically fit نہیں تھے اب ان کی ایک تصویر دکھا دیتی ہوں تصویر دیکھ کر آپ کو ترنت ان کی یاد آئے گی یہ دیکھئے Stephen Hawking Brief Answers to the Questions چلتے ہیں اگلے پرشن پر یہاں پر پنجاب کیا چیف منسٹر اس کو 20th largest Indian state ہے by area لیکن اگر میں population کی بات کروں تو یہ آتا ہے 16th position پر اور یہ اکلوتا ایسا راج ہے جہاں پر کی sick population جو ہے وہ majority میں بہتی ہے اور جو سندھو ندی وہ وہاں پر نہیں بہتی ہے ٹھیک ہے تو پیشن آسکتا ہے کون سی ندی نہیں بہتی ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے جیسے میں نے بتایا کہ یہاں پر آپ کی sick population جو ہے اس کی majority ہے agriculture بہت ہی important ہے پنجاب میں پنجاب کو ہم پنجاب جو ہے اس کو ہم گرینری آف انڈیا انڈیا بریٹ باسکٹ وغیرہ بھی کہتے ہیں یہاں کا جو گہوں ہے وہ بہت اچھی quality کا ہے یہاں پر بہت ساری tourist visit کریں ایسی جگہ بھی ہیں جیسے جلیان والا باغ ہے واغ گولڈن temple ہے واغ بورڈر مہاراج وہ 10th most spoken language in the world ہے اس کے ایک بقائد اپنی script بغیرہ بھی ہے اور کافی سارے لوگ پنجاب سے کینیڈا جا کر سیٹل ہوئے ہیں یہ ساری جانکاری پنجاب کے بارے میں اگلا پرشن دیکھئے یہاں پوچھا گیا ہے حال ہی میں وہ کون سی کمپنی ہے جو اور ڈیوگ سوچالن سمادھان لاغو کرنے کے لیے BSNL کی سہ بھاگی بنی ہے question number 7 answer ہوگا Nokia بی اگلے Nokia جو ہے ان کے بیچ میں tie up ہے answer ہوگا ہمارا اس کے لیے A اب میں آپ کو اس تصویر دکھا دیتی ہو یہ دیکھئے BSNL اور Nokia چلتے ہیں اگلے پر یہاں پر آپ سے پوچھا گیا ہے کہ ہالی میں بھارت کا پہلا Cryptocurrency ATM جو ہے وہ کون سے شہر میں ستھاپت ہوا ہے یہ جو Cryptocurrency ATM ہے یہ ستھاپت کیا گیا ہے Bangaluru میں اس کو Bangaluru میں ستھاپت کیا گیا ہے اور Bangaluru جو ہے اس ستھاپت کیا گیا ہے Bangaluru کے Camp Fort Mall میں وہاں پر اس کو ستھاپت کیا ہے یہ تھا ہمارا question 8 آپ کو یاد دلانا چاہوں گی کہ ان دنوں Pinnacle اور Frontier IS کا festival offer چل رہا ہے جو 20 October تک ہی ہے یعنی آج اس کی انتیم تاریخ ہے آپ میں سے جتنے بھی لوگ دو ویدہ میں ہیں سوچ رہے جوائن کروں یا نہ کروں آپ کے لئے سنہرا موقع ہے ساتھی last chance بھی ہے 50% off ہمارے سبھی Pinnacle اور Frontier IS کے products پر چلتے ہیں اگلے پر اب رہ گئے ہیں ہمارے دو پرشن آپ کیا گیا ہے محمد زہور خیام ہاشمی کو ٹھیک ہے musician ہے یہ writer ہے یہ ان کو honor کیا گیا ہے تو answer ان کا اے ہے آپ کوئی تصویر دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہے خیام صاحب یہ ان کی تصویر تھی محمد زہور خیام ہاشمی اوکے اب ان کے بارے میں آپ کو اور بتاتے ہوں کہ جن کو یہ award مل رہا ہے اس award میں ان کو ایک لاکھ روپے کا تو cash price ملے گا ساتھ میں مومنٹو ملے گا جو مہاراشتہ کے چیف منسٹر ہے دیویندر فردنویس ان کے ہاتھوں ملے گا 26 اکٹوبر 2018 کو مومبئی تک سماروں میں یہ سب ان کو دیا جائے گا ان کی عمر جو ہے 91 years اور انہوں نے 1943 میں اپنی musical شروعات کی تھی ساتھی ان کو پدمبھوشن, national award, film fair award اور بہت سارے انی اوارڈ سے نوازا گیا ہے کون سا راج پہلا دھوا مکت راج بننے والا ہے جہاں سارگنجینک چھیتر کی تیل کمپنیوں نے 100% LPG نویش کو اپنایا ہے آنسر ہے اس کا کیرل کیرل ایسا راج بننے والا ہے کیرل جو ہے وہ ایسا راج ہے جس میں highest penetration ہو گیا ہے LPG gas کا دور تک بھی LPG gas پہنچ گئی ہے اس لیے وہ جو لکڑی کے اوپر کھانا بناتے تھے اپلوں کے اوپر کھانا بناتے تھے وہ ساری چیزیں اب جو ہے قریب قریب وہ ختم ہونے والی ہیں اور اب کیونکہ یہ سب ختم ہونے والا ہے اس سے 25 لاکھ پیڑ جو ہے وہ کٹے جانے سے بچائے جاتے چکے ہیں LPG جو ہے یہ سپلائی کیا جا رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے دیش میں پردان منتری اجولا یوجنا چلائی گئی تھی جس کے تحت یہ ہوا تھا کہ جو LPG connections ہیں وہ دینے ہیں اور عورتوں کو یہ جو دھوے میں کھانا بناتے ہیں ان سب چیزوں سے بچانا ہے تو یہ سب کچھ جو ہے کیرل میں کافی کامیاب ہو رہا ہے اس question کا انصر جو ہے ہمارا کیرل ہے ٹھیک ہے میں اب آپ کو map میں دکھاتی ہوں exactly where is کیرلا اگر آپ دکشن بھارت کی اور دیکھتے ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آتا ہے کیرل یہ دیکھئے یہ ہے کیرل یہاں capital کیا ہے تیرو ونمتھا پورم governor پی صدا شیوام legislature میں کتنی سیٹے ہیں 141 14 districts ہیں chief minister ہیں پیناری ویجیان لوگ سبہ میں 20 سیٹے راجہ سبہ میں سیٹے ہیں اب کیرل کو ہم land of coconuts ناریل کا دیش بھی کہتے ہیں مسالوں کا پردیش بھی کہتے ہیں spices کے لئے بہت famous ہے یہ کیرل بہت ہی زبردست ہے جب ہم بات کرتے ہیں literacy کی بات کرتے ہیں human development index کی بات کرتے ہیں sex ratio کی corruption بھی یہاں پر بہت ہی کم ہے liquor consumption یہاں پر surprisingly کافی جادہ ہے اور national geographic نے ایک سروے کیا تھا جس میں انہوں نے declare کیا تھا 10 paradises on earth دھرتی کے اوپر 10 جنت ہیں وہ کہاں پر ہیں اس میں کیرل کا بھی نام تھا بہت سے لوگ یہاں پر ayurvedic treatment کے لئے بھی جاتے ہیں بہت سارے tourist ہر سال visit کرتے ہیں اور جب بھارت میں monsoon آتا ہے تو سب سے پہلے وہ کیرل میں ہی دستک دیتا ہے first june کی آسپاس یہ date ہے ملابار coast بھی جو ہے وہ کیرل میں ہی ہے ساتھ یہ آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اگر آج کل آپ لوگ سماچار وغیرہ دیکھ رہے ہیں تو سماچاروں میں بہت آ رہا ہے سبری مالا temple وہ جو سبری مالا temple جس میں court کا یہ فیصلہ آیا ہے کہ مہی لائیں بھی پرویش کر سکتی ہیں لیکن وہاں کے جو locals ہیں اور وہاں پر جو مندر کی authorities ہیں وہ اس چیز کا ویروت کر رہے ہیں تو سبری مالا temple کہاں ہے سبری مالا temple بھی جو ہے وہ کیرل میں ہی ہے یہ ساری جانکاری تھی کیرل کے بارے آپ کے لئے سمبھب ہو سکے اور اگر ابھی تک چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ چینل کو بھی سبسکرائب کریں ہم ٹارگٹ لے رہے ہیں 7000 views within 24 hours اور ساتھی 1000 likes کا آج کی quiz کے questions حالی میں اتری بیہار میں کس پرسید فل کو بھوگولک چن اپنام ملا ہے یہ بتائیے اور سبری مالا مندر بھارت کے کس راججمستے تھے ان دونوں questions کیا آپ آنسر دیجئے میری شب کام نائے آپ کے ساتھ all the best حلاقات ہوگی کل bye bye